ہلو انا السلام علیکم میرے دیلی لسنرز ہاو آر یو آل سو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آسٹریلیا ورسس نیوزیلنڈ کا جو فائنل مارچ کھیلا گیا آج دبائی اسٹیڈیوم میں تو شاہد خان افریدی اور شویب اختر دونوں کو اسپورٹ کیا گیا اور کیا ان سے قویشن کیے گئے کیا انہوں نے جواب آتی ہے وہاں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس سے پہلے کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیس چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنا کومنٹ ضرور ڈاپ کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں تو شاہد خان افریدی نے کہا کہ مجھے بہت ہی بہتر اور اچھا محسوس ہوتا اگر یہاں پہ آج پاکستان بھی ایز ای فنالسٹ دوسری ٹیم کے سامنے ہوتا اور لیکن چلے ہم یہاں کرکٹ سپورٹ کرنے آئے ہیں اور جو اچھا گیم کھیلے گی آج کے دن وہی فنالسٹ کہلائے گی اور یہی وجہ ہے کہ آسٹریلیا نے نیو زیلنڈ کو ڈیفیٹ کیا اور کافی اچھا کھیلا اور اس کے بعد انہوں نے محمد عزوان اور حسن علی کے بارے میں کیا کہا آئیں وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں اور چینل پر کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک ضرور کیجئے گا اور سٹے چون سٹے کنیکٹی ٹیک کے بارے میں کیا کہیں کتنا واری رہے ہیں وہ مجاہد آدمی ہے وہ وہ بہت تگڑا ہے ماشاءاللہ سے اس نے جو جس پین میں آکے وہ کریٹ کھیلا جو ڈاکٹرز نے بتایا اس کے حوال سے بہت بڑی گا ہسن علی کی جگہ پہ آپ ہوتے تو کیسے اٹھتے مطلب بڑے وہ ڈپریس ہیں کیسے چھوٹ جاتا کرکیٹ ابھی حسن علی کو آپ اٹھاؤ جی گائز تو شاہد افریدی نے محمد عزوان کے بارے میں کہا کہ وہ تو ہمارے مجاہد بندے ہیں بہت ہی تگڑے انسان ہیں سٹرانگ بل واور کے ساتھ انہوں نے گیم کھیلا بہت اچھا گیم کھیلا اور حسن علی کے بارے میں کہا کہ اب آپ کا کام ہے کہ اب اس کو بک اپ کریں آگے لے کر آئیں اور اس کی جو شائنس ہے اس کو اوور کم کروائیں اور انشاءاللہ وہ کم بیک کر لے گا اور کائز بس ساتھی ویڈیو ختم کرتے ہیں اور ہاں جو یہ مومن ساکب ہیں انہوں نے بھی انڈیا پاکستان کی کمی بہت محسوس کی آج اگر انڈیا اور پاکستان آمنے سامنے ہوتے تو بارتی کچھ اور ہوتی اور بس یہی آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا انشاءاللہ اگلی بار انڈیا پاکستان آمنے سامنے ہوں گے تو میں آج مزید دبالا ہو جائے گا مزا اور سٹے کنیکٹی ٹو مائی چینل فور فردر اپ ڈیٹس اور میں آپ کے ساتھ انٹرسٹنگ ایکسائٹنگ ویڈیو شیئر کرتی رہوں گی تھانکو سو مچ بی